سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناتے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے نا وہاں رات ہے نا ٹھنڈک ہے نا سردی ہے نا اپنی مرضی ہے اور اللہ کی عدالت ہے اللہ کی عدالت ہے اور وہ ایک دن پچاس ہزار سال کا دن ہے وہ ایک دن پچاس ہزار سال کا دن اگر یہ بات کوئی اور کہہ دیتا تو لوگ مزاک اڑا کر اس کا انکار کر دیتے یہ پچاس ہزار سال کا ایک دن کیسے ہو سکتا ہے لیکن چونکہ یہ بات اس نے کہی ہے جس نے اپنی مرضی سے کبھی زبان کھولی ہی نہیں بلکہ زبان ان کی ہے کلام خداوند قدوس کا ہے یہ بات اللہ کی رسول نے فرمائی یہ بات مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی جسے یوم قیامت کہتے ہیں جسے میدان محشر کہتے ہیں وہ ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا کتنا بڑا وہ دن ہوگا پچاس ہزار سال کے برابر اور اس میں ہم اور آپ سب کھڑے ہوں گے بٹھایا نہیں جائے گا بیٹھنے کے لئے کوئی جگہ نہیں ہوگی سب کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہوں گے اللہ پر اس قدر زمین کے اندر گرمی ہوگی زمین کی گویا کہ زمین شولے اگل رہی ہوگی زمین شولے اگل رہی ہوگی اور آسمان آگ برسا رہا ہوگا پسینے کا عالم یہ ہوگا کہ لوگ پسینے میں ڈکیاں لے رہے ہوں گے انسان انسان کو پہچانے گا نہیں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا اس وقت کا ماحول میرا اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ جتنے تمہارے گہرے دوست ہیں وہ سب کے سب تمہارے دشمن ہو جائیں گے میں اپنی گفتگو کو سرکار غریب نواز کی طرف لے جانے سے پہلے صرف آپ سے اور اپنے آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں جب ہمیں یقین ہے کہ وہ پچاس ہزار سال کے برابر ایک دن آنے والا ہے اللہ کی عدالت میں مجھے بھی اور آپ کو بھی کھڑے رہنا ہے جواب بھی دینا ہے اللہ ہم سے کیا کیا پوچھے گا ایک دل میں خیال آتا ہے دماغ میں خیال آتا ہے کہ اللہ ہم سے کیا کیا پوچھے گا کیا کیا سوال فرمائے گا اللہ ہم سے سوال کیا کیا فرمائے گا یہی صحابہ نے بھی پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ہم سے کیا کیا پوچھے گا کیا کیا سوال فرمائے گا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سینگ والی بکری اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارے گی تو اللہ اس سینگ والی بکری کو بھی سزا دے گا اگر کسی پتھر نے کسی پتھر کو ٹکرا کر کے خراش لگائی ہوگی چوٹ دی ہوگی تو اللہ اس پتھر کو بھی سزا دے گا حالانکہ پتھروں کے لیے میدانِ محشر نہیں ہیں لکڑی ایک لکڑی نے دوسری لکڑی کو خراش دی ہوگی تو اللہ اس لکڑی کو بھی سزا دے گا لکڑیوں کے لیے میدانِ محشر نہیں ہیں بکریوں کے لیے میدانِ محشر نہیں ہے میدانِ محشر تو انسان کے لیے ہے جن کے لیے محشر نہیں ہے ان کو بھی سزا ملے گی اور جن کے لیے خاص محشر ہوگا ان کا انجام کیا ہوگا اللہ تبارک مطالعہ ہماری راتوں کے مطالق ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے راتوں کو کیا کیا ہمارے دن کے مطالق اللہ ہم سے پوچھے گا ہم نے دن میں کیا کیا زندگی ضائع ہو رہی ہے زندگی کے قیمتی لمحات گزر رہے ہیں زندگی کا قیمتی سرمایہ گزر رہا ہے ہم کبھی موبائل پر گیم کھیلتے ہوئے وقت گزار رہے ہیں تھوڑا سا ذرا گوھر کرنا موبائل پر گیم کھیلنے سے پہلے کہ پچاس ہزار سال کا وہ دن کھڑے کھڑے گزارنا ہے اللہ کی عدالت میں گزارنا ہے نہ کوئی ماں پرسان حال نہ کوئی باپ پرسان حال نہ کوئی بھائی مددگار نہ کوئی معاونت کرنے والا کوئی کچھ نہیں ذرا سوچو میرے عزیز بھائیو اور میری بہنوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کسی کا جو ہے وہ وقت یہ دنیا کا وقت قیمتی سرمایہ یہ زندگی جو صرف عبادت کے لیے دی گئی ہم کبھی گناہوں میں گزار رہے ہیں کبھی برائیوں میں گزار رہے ہیں سوچو تو صحیح غور تو کرو آخر وہ کون سا جرم ہے وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں ہماری زندگیوں میں نماز کا ٹھکانہ نہیں افضل العبادات جسے نماز کہتے ہیں اس نماز سے ہم کوسو دور ہیں جھوٹ ہم بول رہے ہیں دھوکہ ہم دے رہے ہیں ظلم زیادتی ہم کر رہے ہیں کسی کی زندگی سے کھلوان ہم کر رہے ہیں